اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلالک واسحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سید محمد مہیددین جامعہ مزید حضرت خاجہ دانہ شہر سورت گجرات سے میرے ساتھ سورت شہر کی حردیل عزیز شخصیت حضرت مولانا زاکی رضا صاحب قبلہ شہر سورت کے مفتی صاحب حضرت مفتی سلیم نسبائی صاحب قبلہ حضرت مولانا نور احمد عزری صاحب خطیب و امام مرجان شامی مسجد حضرت مولانا عرفان عزری صاحب گوبی پرا ممنا وار حضرت مولانا سید ساجی صاحب اشرف المساجد لنبایت حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب طیبہ مزید لنبایت حفظ امین صاحب نگرہ سنی دعوت اسلامی شہر سورت و دیگر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عریف صاحب بھی ہے مولانا شکیل صاحب بھی ہے ہم تمام علماء کی ایک میٹنگ ہوئی اصل بات یہ ہے کہ کل حضرت خاجہ دانہ رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر چھوک بجار شہر کے علاقے میں ایک چادر کا ویڈیو وائرل ہوا جس میں شروع میں یہ ہوا کہ ایک لیڈیس کو نچایا گیا ڈھول کے بیچ میں بعد میں بتا چلا کہ وہ لیڈیس نہیں تھی بلکہ کنر تھا اور کنروں نے چادر نکالی تھی بہرحال ساتھی یہ بھی تھا کہ وہی صرف نہیں ناچ رہی تھی بلکہ اس کے اردگرد جتنا مجمع تھا غالباً دو سو تین سو چار سو جتنا بھی مجمع ہو سارے اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے جو کہ نہیں کرنا چاہیے حرام اشد حرام ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر پورے شہر میں کھلبلی مجھ گئی سنجیدہ اہل فہم اہل علم لوگ کے درمیان ایک بیچینی پھیل گئی کہ ایک اللہ کے ولی کے عرص کے موقع پر وہ اللہ کے ولی جن کی زندگی تبلیغ اسلام میں گزری جن کی زندگی حرام و حلال بتانے میں گزری جن کی زندگی قرآن و حدیث کو پھیلانے میں گزری آج انہی کے دن انہی کے نام پر اور انہی کے علاقے میں اس طریقے کے خرافات بے حیاءی و بے شرمی والے کام سریام ہو رہے ہیں لوگ اس میں روکنی کے بجائے اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا ہم نے یہ ضروری سمجھا علماء اہل سنت نے کہ اس کا رد اور عوام کے درمیان کیا جائے عوام کو سمجھایا جائے جس کے لئے ہم یہ حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ العزید ابھی کچھ ہی دیر میں جن محترم عزرات کا نام میں نے لیا ہے وہ تمام بھی اپنے تائیدی بیانات اسی میں شیئر کریں گے یاد رکھئے اہل سنت الجماعت میں ڈھول تماشے ناج گانے آتش بازی کا کسی بھی موقع پر کوئی مقام نہیں ہے کوئی ذراسی بھی جگہ نہیں ہے یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے گناہ کا کام ہے گناہ کا کام ہے گناہ کا کام ہے اور خصوصاً عرص کے نام پر اولیاء اللہ کے دن پر اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر اولیاء اللہ کے نام پر تو اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سے اولیاء اکرام راضی نہیں ہوں گے ناراضی ہی ہوں گے ناراضی ہی ہوں گے ناراضی ہوں گے ہم نہایتی درد دل کے ساتھ آپ سے گدارش کرتے ہیں خدا رہ خدا رہ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آئندہ یہ تہیہ کریں کہ ہم چادر نکالیں گے لیکن ڈھول کے ساتھ نہیں نکالیں گے چادر نکالیں گے مگر تماشے نہیں کریں گے چادر نکالیں گے آتش بازی نہیں کریں گے چادر لکانے کا طریقہ یہ ہو صلات و سلام کے ساتھ چادر نکالی جائے درود پاک پڑھتے ہوئے چادر نکالی جائے نادخانی کرتے ہوئے چادر نکالی جائے یہ سارے طریقے ہیں چادر پیش کرنے کے اور اس سے بڑھ کر اگر آپ چادر کیا روپیا کسی غریب کے لیے آپ کپڑا خرید کر اس کو پہنا دیتے ہیں اور اس سے اور بھی صاحبِ عرص آپ سے راضی ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارے بات سمجھ مائے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرماوے اللہ تعالیٰ دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرماوے آمین آمین بجاہین ابجیل کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زاکر رضا خادم آل انڈیا قادری میشن سورت ابھی ابھی ہمارے سید محید دین صاحب قبلہ نے جو بیان دیا میں پوری طریقے سے ان کی باتوں کی تائید کرتا ہوں اور اپنی عوام اہل سنت سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں نہ صرف یہ کہ جس چادر میں یا چادر کے جلوس میں جس خاتون نے ناچا ہے اس کے علاوہ بھی جتنی چادریں نکلی ہیں اس میں نوجوان ناشتے ہوئے دکھائی دیئے تمامی اہل سنت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ چادروں میں یہ حرام کاریاں ہرگز ہرگز نہ کریں اس سے اہل سنت والجماعت بدنام ہو رہی ہے اور بد مذہب اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لہٰذا اپنے مسلک کی حفاظت کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں محمد سلیم مصباحی خطیب و امام مورچہ مزید سورت ابھی سیجید صاحب قبلہ نے جو بھی بیان دیا ہے اُر سے خاجہ دانے کے موقع پر ہونے والے خرافات کے تعلق سے ہم بھی ان خرافات کی مذہبت کرتے ہیں اور سیجید صاحب کے بیان کی پوری تائید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیجید صاحب کے بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نور حمد ازہری خطیب و امام مرجان شامی مزید سورت جو کچھ بھی سیجید صاحب قبلہ اور علامہ زاکر صاحب اور مفتی سلیم صاحب نے جو کچھ بھی کہا میں ان تمام حضرات کی باتوں کی تائید کرتا ہوں اور جو کچھ بھی خرافات ہو رہے ہیں ارس کے نام پر اور خصوصیت کے ساتھ یہ تو ناز گانا ہوئی رہے ساتھ میں گھنٹے بھی بجائے جا رہے ہیں جو کہ ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو کہ گھنٹے کہاں بجائے جاتے ہیں آج ہم ارس کے نام پر اولیاء کاملین کے ارسوں میں ہم گھنٹے بجائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری سندگی میں بھی گھنٹے بجنے والے ہیں تو آپ حضرات خبر میں بھی باقاعدہ گھنٹے نہیں بلکہ اس کے جگہ کوڑے پڑیں گے اور اس سے زیادہ خطرناک آوازیں اس کی ہوگی تو برائے کرم اس بات پر غور کریں آج گھنٹے بجریں پھر کل ہمارے لوگ اس سے اور آگے بڑیں گے اور دھیرے دھیرے مطلب وہ سارے کام ہونے لگیں گے جو کفریہ آئے تو آپ حضرات سے گزارشیں کہ یہ تمام کام نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح اور اچھی سمجھتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ساجد رضا سید محمد ساجد رضا رضوی امام اشرف المساجد سید صاحب قبلہ نے جو ابھی کل ارس خاجہ دانہ رحمت اللہ تعالیٰ میں ہونے والی کورفات کے تعلق سے جو بیان جاری کیا ہے میں سید صاحب کے تمام جملوں کی تمام الفاظ کی اور آپ کے بیان کی میں تاہید کرتا ہوں اور اہل سنت سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی سختی سے عمل کرنے کی توفیق قدر فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں محمد عرفان مزبائی اظہری ابھی ابھی علمائی کرام نے جو گفتگو فرمائی اور عرص میں جو خرافات بتائیں تو میں مکمل کو طور پر یہ علمائی کرام کی بات کی تاہید کرتا ہوں اور عرص میں جو خرافات ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ سارے کام حرام اشد حرام ہے خدارہ ایسے کاموں سے بچے کیونکہ ایسے کاموں سے جن کے عرص میں آپ گئے ہو وہ بھی راضی نہیں ہوں گے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی نہیں ہوں گے لہٰذا جو اچھے کام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عصال سواب کرے قرآن خانی کرے نہ تو سلام پڑھے ایسے کام کرے اور خرافات سے بچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امین نگرہ سنی دعوت اسلامی شاق صورت حضرت مولانا محی الدین صاحب خطیب و امام جامع مسید خاجہ دانا انہوں نے جو بیان دیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں اور عوام اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام خرافات سے بچنے کی کوشش کرے خاجہ دانا علیہ رحمت و ردوان کے عرص کے موقع پر ہی نہیں بلکہ ہر اور ہر ولی کے عرص کے موقع پر یہ خرافات سے بچے اور چادرے نات اور منقبت اور درود اور سلام کے ساتھ جو ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں آپ چادرے پیش کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ان کی نگائیں آپ پر ضرور ہوگی اور بلائیں دور ہوں گی ہم پوری طریقے سے تائید کرتے ہیں سید صاحب کے بیان کا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد عبد الرحیم اشرفی جامعی خادم طیبہ مسجد شاہ پورا لمبایت ابھی آپ حضرات نے سید محجدین صاحب کی قلیب جو حضرت نے گفتگو فرمائی اور سے خواجہ دانا کی موقع پر جو بے حیائی اور غیر شریع کام دیئے انجام دیئے گئے اس کے تعلق سے میں اس کی برپور تائید کرتا ہوں کہ اللہ برپور مضمت کرتا ہوں اور اللہ کے ولی اور اولیاء اللہ یہ دین سکھانے کے لیے بیجے جاتے ہیں ہمیں تمام غیر شریع کاموں سے حرام کاموں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور خصوصاً اہل سنت کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عارف رضا نجمی خطیب و امام جانپا بجار منارہ مسجد صحیح صاحب قبلہ اور دگر علمائی کرام اور مفتیان کرام نے جو بھی باتیں پیش کی ہے ان تمام باتوں کی میں تہہ دل سے تائید کرتا ہوں اور عوام اہل سنت سے یہ اپل کرتا ہوں کہ ان تمام کاموں سے جو کہ ناجائز ہے غیر شریع ہے اسے بچنے کی کوشش کریں اور مکمل طور پر اسے بچیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتفرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شکیل اشرفی خطیب و امام مزید اشرفیہ سرکار کلا ابھی ابھی صحیح صاحب قبلہ نے جو عرص کے اندر خرافات کے تعلق سے باتیں بیان کی میں آپ کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں اور عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفرمائیں شکریہ 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 موسیقی